بجلی کمپنیوں پر اوور بلنگ ثابت ہو گئی نیپرا کا کہ الیکٹرک سمیت تمام کمپنیوں کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ اگس میں سارفین کو تیز زن سے زائد کے بل بھیجے گئے زائد بلنگ کے وجہ سے لاکھوں سارفین متاثر ہوئے بلوں پر میٹر ریڈنگ کی تصویر بھی نہیں لگائی گئی کم بجلی استعمال کرنے والوں کو غلط اور زیادہ بلوں کا سامنا کرنا پڑا ریپورٹ کے مطابق بجلی کمپنیوں نے اپنی ناہلی چھپانے کے لیے جان بھوچ کر بددیانتی کی نیپرا نے تحقیقات سارفین کی شکایات پر کی تھی الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کے لیے فوت سے مدد مانگ لی سیکیٹری الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ کو خط بطار سٹیٹک اور کوئک ریسپانس فورس تائینات کی جائے پورے ملک میں دو لاکھ ستتر ہزار اہلکاروں کی کمی ہے اسلام آباد میں نوہ ہزار سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے سات دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن کو اس سے متعلق آگاہ کیا جاتا نون لیگ نے ایک اور اتحاد کر لیا نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات نون لیگ اور جی یو آئی کا بلوچستان اور خبر پختونقواں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا دونوں رہنماوں میں مشترکہ صدارتی امیدوار پر بھی مشابرت ہوئی نواز شریف نے مولانا کو ایمکی ایم سے انتخابی معاہدے پر اعتماد ملیا نون لیگ جی یو آئی اور ایمکی ایم سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے انتخابی میدان میں اترے گی سابق چیرمن پی ٹی آئی کا بشا بی بی کو نکاح سے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ سابق دستے راست آن چودری نے بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا کہتے ہیں بشا بی بی کو نکاح سے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے خود کو لیڈر کہلوانے والا جھوٹ بولے تو سچ سامنے لانا فرض ہے سابق چیرمن پی ٹی آئی نکاح سے پہلے درجنوں بار ملے ان کے راز کھولے تو مو نہیں چھپا سکیں گے اب تم کہتے ہو کہ میرے خلاف سازش یہ سازش اگر ہے اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے قوم نے ہمیں منڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی تو اس بہران سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو نکالیں گے پہلے کہتا تھا نو مئی حملے کارکنوں نے کیے آج کہتا ہے نو مئی باقیات عواز شریف نے کروائے یعنی پی ٹی آئی والے نواز شریف سے ہدایات لے رہے تھے مریم نواز کا سابق چیرمن پی ٹی آئی کے بیان پر ردعمل برانہ سناولہ بولے لادلہ وہ تھا جس نے نون لیگ کی حکومت ختم کروائی گھسیٹنے کی باتیں کرنے والا اڈیالہ جیل پہنچ گیا سابق چیرمن نے لوگوں کو فساد پر اکسایا امریکہ پر الزامات لگائے ہمیں آسا بھوکت نہ ہوگا سائفر کیس میں بڑی پیش رفت سابق چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود پر فرد جرم کے لیے بارہ دسمبر کی تاریخ مقرر جج جبالحسنات ذلکرنین نے کاروائی روپنی کی صدا مسترد کر دی ملزمان کو کیس کی نقول فراہم کر دی گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس پی سکروٹنی کے بعد سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا اعتصاب عدالت کا سابق چیرمن کو چھ دسمبر کو پیش کرنے کا حکم سماعت رابلپنڈی کی اڈیالا جیل میں ہوگی شہزاد اکبر فراغوگی اور زلفی بخاری کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری سائید گنی نے نون لیگ اور ایمکی ایم پر تنقیدی تیر برسا دیئے بولے نون لیگ کے لوگ لادلہ ٹیک کا اعتراف کر رہے ہیں نون لیگ ایمکی ایم اور جی ڈی اے کو اپنی شکست کا یقین ہے تینوں جماعتوں کی خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہوں انتخابات میں تمام جماعتوں کو یہ اقصہ محول ملنا چاہیے ایم پی ایم سمیت کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی ایک اعتراض بھی اس الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے ہم نے حلقہ بندیوں میں جو غلطیاں تھی غیر فطری غیر قانونی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے قواہد و زوابط کی خلاف ورزی کے تحت جو حلقہ بندیاں ہوئیں ہم نے جائز اعتراضات دیئے ان میں سے ایک اعتراض بھی قبول نہیں ہوا اور ہم نے درستگی کی بات کی تو اسے اور خراب کر دیا گیا ایم کی ایم نے حلقہ بندیوں اور لیول پلائنگ فیلڈ پر تحفظات الیکشن کمیشن کو بتا دیئے حالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کی ایم وفت کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقع حالد مقبول صدیقی کہتے ہیں شفاف انتخابات نہ ہوئے تو مسئلہ بڑھ جائے گا ہمارے واضح اعتراضات سے سب نے اتفاق کیا فاروق ستار بولے حلقہ بندیوں میں غلطیوں کو مزید بگاڑ دیا گیا غزہ لہو لہو سیہونی فورسز نے زمینی کاروائیاں پورے غزہ تک کھیلا دیں عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد آٹھ سو سے زائد فلسطینی شہید کر دیئے شہدہ کی مجموعی تعداد سولہ ہزار سے بڑھ گئی بیالس ہزار سے زائد افراد زخمی اسرائیل کی ترکیہ لبنان اور قطر میں بھی ہماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی دھمکی گوادر میں ترقی کا نیا دور طاقت اور دہشتگردی سے بدلہ نہیں جا سکتا قومی بہتری کے سفر میں ساتھ دیا جاتا ہے مضاہمت نہیں کی جاتی حزیر آزم کا چین پاکستان دوستی حسپتال اور سمندری پانی قابل استعمال بنانے کی افتتاہی تقریب سے خطاب انوارنہ کاکر نے پاک چین ترقیاتی منصوبے گوادر میں ترقی کے نیا دور کا آغاز قرار دے دیئے کہا گوادر میں پانی کا گھمبین مسئلہ حل ہو جائے گا مہینوں کا کام دنوں میں اب سرمایہ کاری بھی موسن سپیٹ سے ہوگی وزیر آلہ پنجاب سید موسن نکوی کا تاریخ ساز اقدام دوہر میں فسیلیٹیشن سینٹر کھل گیا بیس سرکاری اداروں کی خدمات ایک چھت سلے دستیات الڈی اے ٹیپا واسا اور دیگر مہک میں خدمات فراہم کریں گے وزیر آلہ کہتے ہیں کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کو تحفظ دیں گے سرمایہ کاروں کا نگران حکومت پر اعتماد کا اظہار پاکستان سٹاک ایکشینج میں نئی تاریخ رقم ہو گئی ہنڈرڈ انڈیکس 62 ہزار کی سطح عبور کر گیا انڈیکس 801 پوائنٹس اضافے سے 22493 پر بند ہوا انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اضافہ ڈالر سستہ ہو گیا ڈالر چوالیس پیسے کمی کے بعد 284 روپے 53 پیسے پر آ گیا وزیر آلہ پنجاب کا کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ ڈاکٹرز کا ڈیوٹی روستر اور حاضری ریجسٹر چیک کیا بیٹس کے اوپر مریض نیچے بلیاں طبی سہولتوں کا فقدان ہسپتال کی حالت زار دے کر موسن نقوی برہم سیکرٹری صحت کو فون ایم ایس کو تبدیل کر دیا وزیر آلہ عبد الرحیم میموریل ہسپتال بھی گئے صفائی کے متعلق شکایات کے امبار ایم ایس کو موجود نہ ہونے پر سخت ورنگ جیڈیشن کمیشن رولز میں ترامیم کیلئے کمیٹی قائم کمیٹی میں تمام ہائی کورٹس اور بار کا نمائندہ ہوگا کمیٹی کے سربرا جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے کمیٹی پندرہ جنوری تک اپنی ریپورٹ پیش کرے گی گھروں کے باہر گاڑی دھونے پر دس ہزار جرمانہ کمرشل سطح پر پانی زائع کرنے والوں کو بیس ہزار جرمانہ ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا دھونہ چھوڑنے والی فیکٹریوں کو بھی دس لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم جسٹس شاہد کریم نے انصداد اس موک کیس کی سمان کی ٹک ٹاک بنانے کا جنون ایک اور زندگی نکل گیا ہتراباد میں سترہ سالہ لڑکا گولی لگنے سے جانبہ حسین آباد میں لڑکا دوست کی گھر کی چھت پر ٹک ٹاک بنا رہا تھا جواد میمن کو اچانک گولی لگ رہی پی سی بی سے چھٹی پر سلمان بٹ کا کریئر داؤ پر لگ گیا افغان کرکٹ بوٹ میں بیٹنگ کنسلٹنٹ کی ملازمت خطرے میں پڑ گئی افغان کرکٹ بوٹ کے سلمان بٹ سے رابطوں میں تحتول آ گیا پی سی بی نے سلمان بٹ کو کنسلٹنٹ کی عہدے سے ہٹایا تھا اور سر اور تال بے مثال جو گایا کمال گایا دور حاضر کے سب سے بڑے غزل گائک استاد غلام علی نے زندگی کی تیراسی بہاریں دیکھ لیں عظیم استاد کی آباس ہر حدوں کی قید سے آزاد